بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبائی کرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر انچاس کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تحجد کی نماز اور وطر کا بیان آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ باب و سولات اللیلے سے شروع ہوتی ہے اور آج کے سبق میں ہم دو عنوانات کے حوالے سے بحث کریں گے ایک تو ہماری گفتگو کا جو محل ہوگا وہ تحجد کی نماز ہوگی اور دوسرا جس حوالے سے آج ہم کلام کریں گے وہ وطر کی کتنی رقعات ہیں اس کے حوالے سے احناف کا کیا نظریہ ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہمارا آج کلام ہوگا تو بلا تخیر ہم آج کے سبق کی عبارت اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد مذہب احناف جو ہوگا اس کو بھی واضح کر دیا جائے گا تو مصنف علی رحمہ یعنی امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ حدیث دیکھے آتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیف صلات باللیل قال مسنا مسنا فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُنْ اَنْ يَسْبَحَا فَلْيُسُلِّ رَقْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرْ لَهُ مَا قُدْ سُولَّا امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے انہیں ابن عمر نے خبر دی کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے نماز تحجد کے بارے میں پوچھا کہ اس کی کیا قیفیت ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دو رقعات پس جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا خوف ہو تو اسے ایک رقعات پڑھ کر پریگی نماز کو وطر بنا لینا چاہیے اخبرانا مالکن حدثنا الزہریو عن عربتا عن عائشتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان يسلی من اللیل احد عشر رقعاتا یوتر منہن بواحدتا فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اِذْ تَوَجَعَ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ امام محمد رحمت اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے بیان فرمایا اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام حضرت زہری نے بیان فرمایا یعنی سیدہ عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے عبا ان سے زہری اور انہوں نے امام مالک اور پھر انہوں نے امام محمد کو خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کو گیارہ رقعات ادا فرمایا کرتے تھے تحجد کی نماز گیارہ رقعات ادا فرمایا کرتے تھے اور ان میں سے ایک رقعات کے ساتھ وطر کرتے جب فارق ہو جاتے تو دائیں جانب لیٹ کر آرام فرماتے تھے اخبرنا مالک حدثنا عبداللہ بن ابی بکر عن ابیہ عن عبداللہ بن قیس بن مخرمتا عن زید بن خالد جہنیی قال قلتو لأرمقن سولاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام محمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے عبداللہ بن ابو بکر سے اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عبداللہ بن قیس بن مخرمہ سے انہوں نے زید بن خالد جہنی سے روایت کی کہ میں نے ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد پر پوشیدہ نگاہ رکھوں گا اس کے لیے میں نے آپ کے شامیانے یا دہلیس پر ٹیک لگا لی تو میں نے دیکھا کہ آپ اٹھے اور دو رکعت ہلکی سی ادا فرمائیں پھر دو رکعت بہت طبیل پڑی لمبی پڑی پھر دو رکعت ان دونوں سے کم طبیل ادا فرمائیں پھر دو رکعت ان دو رکعتوں سے چھوٹی ادا فرمائیں جو ابھی ادا فرما چکے تھے پھر آپ نے وطر ادا فرمائے اخبرنا مالک اخبرنا محمد بن المنکدیر عن سعید بن جبیر عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من امرئن تقول له صلاة بالليل امام محمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے محمد بن منکدیر سے خبر دی کہ انہیں سعید بن جبیر نے حضرت سیدہ عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات تحجد کی نماز پڑھنے کا عادی ہو لیکن کسی رات اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے اور وہ سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام عامال میں نماز کا ثواب لکھ دیتا ہے اور اس کی نیند کرنا بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے جی طلبہ اکرام یہ کچھ احادیث جو آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ نے سماعت کی قرات کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے دیکھا اور پھر اس کے حوالے سے جو مزید کلام ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے کرتے ہیں تو برحال یہ دو طرح کے باتیں آج کے سبق میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا وہ ہوں گی ایک تو یہ کہ نماز تحجد جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تحجد ادا فرمایا کرتے تھے بلکہ بعض روایات کے مطابق تو یہ بھی ہے کہ آپ پر تحجد کی نماز وہ فرض تھی اس نماز کے بقصرت فضائل بھی ہیں جو دیگر کتابوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان جو روایات آج ہم نے بیان کی یا پڑھی تو ان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض دفعہ نبی علیہ وسلم دو رقعت کے ساتھ ایک اور ملا کر انہیں وطر بنا لیا کرتے تھے لیکن اکثر آپ کا معمول یہ تھا کہ گیارہ رقعت ادا فرماتے جس میں آخری رقعت کو ملا کر وطر بنایا کرتے تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نماز تحجد تو آٹھ رقعت ادا فرماتے اور آخر میں تین رقعت وطر پڑھ لیتے تھے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیارہ رقعت والی نماز ہر روز کی بیان فرما رہی ہے یعنی رمضان اور غیر رمضان میں آپ اکثر گیارہ رقعت تحجد کے وقت ادا فرمایا کرتے تھے اب یہ ایک اہم نکتہ ہے اور ایک بنیادی چیز ہے اس کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے کہ یہ جو گیارہ رقعت والی نماز بیان کی جا رہی ہے یہ صرف رمضان کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی یہ معمول کی بات ہے سارا سال ہی نبی علیہ السلام کا یہ انداز بیان کیا جا رہا ہے جبکہ کچھ لوگوں نے اس سے بڑا وہ غلط سمجھ لیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید نماز تراوی وہ آٹھ رکعت ہے اور وقتی تین رکعت جو ہیں وہ وطر ہیں اور یہ شاید رمضان کے ساتھ خاص ہے یہ سید عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رمضان کی حالت کو بیان کر رہی ہے کہ رمضان میں نبی علیہ السلام و رات کو گیارہ رکعت ادا فرماتے تھے تو لہذا آٹھ تراوی کی ہوگی اور تین وطر کے ہوگی لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام سال بھر میں وہ پچھلی رات سو کر اٹھتے تو آپ پورا سال یہ نماز ادا فرماتے اور ظاہر ہے سارا سال تو رمضان نہیں ہوتا لہذا اس سے آٹھ رکعت تراوی ثابت کرنا وہ بالکل بھی درست نہیں ہے اسی طرح جو زید بن خالد جہنی سے مربی حدیث ہے اس میں بھی مذکور ہے کہ آپ ایک رکعت سے وطر کرتے تو اس سے بھی دو طرح کے نظریہ سامنے آئے ایک تو مذہب احناف ہے جو صحیح ہے اور ایک جو بڑا عجیب سا لوگوں نے نظریہ بنا لیا وہ یہ سمجھے کہ شاید وطر ہے ہی ایک رکعت اور وہ اس عجیب کو دلیل بنانے لگے حالانکہ عجیب کا مطلب ہی نہیں سمجھے عجیب سے استدلال ایک طریقہ ہی نہیں سمجھے کہ یہاں وہ یہ سمجھے کہ وطر کا ایک رکعت ہونا ایسے ثابت ہوتا ہے حالانکہ دو رکعت کے زمن میں آخری دو رکعت کو ایک رکعت سے وطر کرنے کا یہ عجیب میں ذکر ہے یعنی کہ دو رکعت آپ پڑھتے تو اس میں ایک ملا کر تین کار لیتے وطر ہو جاتی تو یہ ٹوٹل تو تین رکعت ہوئی کسی طرح سے بھی کوئی شخص ایک رکعت بہتر کا قائل ہو تو وہ بھی حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتا استدلال کا مزور ہے اچھا پھر ایک مسئلہ مزید سے ثابت ہوا وہ یہ کہ اگر کسی شخص کی تحجد کی نماز کسی دن فوت ہو جائے جبکہ وہ تحجد پڑھنے کا عادی تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس دن کی تحجد کا سواب بھی عطا فرمائے گا اور اس کی نین کو اس پر صدقہ بنا لے گا تو نہازہ نبی علیہ السلام کی تصدق سے اگر کسی شخص نے تحجد کی عادت بنا لی ہے اور اگر وہ ایک دن اس سے رہ بھی جاتا ہے تو حدیث کے مطابق اس کا عجر ملے گا اچھا بعض لوگ جو ہے وہ وطر کی تین رکعت ہونے پر وہ کئی طرح سے انکار کرتے ہیں کیا بھی کہتے ہیں جی کہ مغرب کی نماز سے مشابہت ہو جاتی ہے تو لہذا تین رکعت نہیں پڑی جائیں اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے وطر جو ہے وہ تین رکعت ہونے کے بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں ملتی تو لہذا نہیں پڑھنا چاہئے تو کئی شبہات ہوتے ہیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف اتنا کہہ دوں کہ نبی علیہ السلام کی جو عادت کریمہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ تنہا وطر آدانی فرمایا کرتے تھے بلکہ آپ تحجل کے ساتھ وطر آدان فرمایا کرتے تھے اور اسی عادت کریمہ کے ذنب میں میں امام طہاوی رحمت اللہ تعالی نے ایک مسند حدیث نقل فرمائی ہے جو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے کیونکہ سب سے زیادہ قریب گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے تو ان کے بارے میں بتاتے ہیں حضرت سعید بن مسیب کہ وہ وطر کی سات پانس اور تین رکعات کہا کرتی تھی اور اس بات کو نہ پسند فرماتی کہ وطر تین رکعات اس طرح پڑے جائیں کہ ان سے قبل کچھ نہ پڑا گیا بلکہ فرمایا کہ وہ تین رکعات سے پہلے بھی کچھ رکعات کا پڑنا پسند فرماتی لہذا جب ان کے نزیق وطر کا احسن طریقہ یہ ہے کہ ان سے پہلے چار یا دو رکعات بھی ہوں تو ان سب کو ملا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازِ وطر شمار کرتی اور اس رات کی وطر کی تعداد ان کے نزیق وہ مجموعی رکعات ہوتی جو وطر سے اس عورت سے پہلے نوافل ادا کیے ہوتے تو اب دیکھیں کہ اگر تاشید صلی اللہ علیہ وسلم کی نزیق وطر کا جو وہ صحیح طریقہ ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اب اس سے یہ استدلال کرنا کہ تین دقات وطر سے منع کیا گیا ہیں یہ کس قدر جہالت اور ہٹ دھرمی ہیں اگر یہ استدلال کا طریق ہے تو پھر تو وطر کی تعداد پانچ یا سات ہونی چاہیے تین سے بھا کر ایک کی طرف آنا تو یہ تو آرام پسندی ہے اگر واقعی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد پر عمل کرنے کا شوق ہو تو پھر پانچ یا سات رکعت وطر سنت کا قول کر کے حدیث کے عامل کہلوانا یہ درست ہونا چاہیے لہذا معلوم ہوا کہ مذکورہ جو استدلال ایک رکعت کے حوالے سے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر دوسری یہ بات ہے کہ تین رکعت وطر ایک سلام سے پڑھنے کا ثبوت کہیں جی کہ یہ نبی علیہ السلام سے نہیں ملتا یہ بلکل اعتراض جو ہے وہ بھیجا ہے بے بنیاد ہے بلکہ مصنف ابن ابی شہبہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آیا کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی دو رکعت پر سلام نہیں پھیرا کرتے تھے اسی طرح مستدرک میں سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام وطر کی پہلی دو رکعت پر سلام نہیں پھیرا کرتے تھے اب یہ دیکھیں کہ ان دونوں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وطر کی ایک رکعت نہیں بلکہ زیادہ ہے اور یہ بھی کہ دو رکعت وطر پڑھنے پر نبی علیہ السلام سلام نہیں پھیرتے تھے تو لازمان تیسری رکعت کے لیے کھلے ہو جاتے ہوں گے اگر دو رکعت پر قعدہ اس نماز کے آخری قعدہ ہوتا تو اس کی اختتام پر سلام وہ لازمان پھیرا جاتا لہٰذا معلوم ہوا کہ وطر کی رکعت ایک کہنے والے اور تین رکعت ایک سلام سے پڑھنے کے منکر وہ متعلق اعتبار سے کوتاہی میں ہیں مستدرک میں وطر کی پہلی دو رکعتوں کا صاف مطلب ہے کہ ان دو رکعتوں کے بعد بھی کوئی رکعت تھی ورنہ یہ پہلی نہ ہوتی تو اس پر بھی اگر کوئی بزد ہو کہ ان روایات میں تم نے کھینچتان کر تین رکعت اور وہ بھی ایک سلام سے ثابت کی ہے کوئی سریع الفاظ والی حدیث پیش کریں تو اس حوالے سے بھی تحاوی شریف میں حدیث پاک موجود ہیں اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام وطر تین رکعت پڑھتے تھے اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے کہ اس میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ مزید تفصیل سے بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وطر تین رکعت اس طرح ادا فرمایا کرتے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے اسی طرح عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ دوسری میں کافرون تیسری میں اخلاص پڑھتے تھے اب اس طرح کی قصیر احادیث ہیں تو ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دکت وطن اور وہ بھی ایک سلام کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے تو برحال اس میں بہت سی حادث ایسی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمایا آج کے سبب کو ہم یہی پر موقف کرتے ہیں آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم